بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائن ایم ایس محمد حماد اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیٹا چیپٹر نمبر فیفٹین کا لاس ٹاپک سیکنڈیر کی کیمیسٹری سے اور جو کہہ سیمنٹ بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کا اور آپ نے اس کو ساتھ ساتھ نورڈون بھی کرنا ہے بیٹا سیمنٹ جو ہے اس کی کچھ بریف ہسٹری ہمارے پاس ہے لائک کہ اس کو سب سے جو پہلے جائے جو سیمنٹ کو انٹڈیوز کروایا تھا وہ کروایا تھا ایک میسن ایک ممار جس کا نام تھا جوزف ایسپڈین جوزف ایسپڈین یہ بات بیٹا آپ کے لیے ایم سی کیو کے لیے ایمپورٹن ہو سکتی ہے ایم سی کیو کے حوالے سے سوی یاد رکھئے گا اور جو اس کو نام دیا جاتا ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں پورٹ لینڈ سیمنٹ پورٹ لینڈ انگلینڈ میں ایک چٹان ہے اس کا رنگ پورٹ لینڈ سیمنٹ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ سیمنٹ کا جو رنگ ہے وہ سوکھنے کے بعد یعنی درائی ہونے کے بعد سیٹ ہونے کے بعد یہ بالکل اس ایک سٹون جیسا تھا اس لیے ہم اس کا نام دیتے ہیں پورٹ لینڈ سیمنٹ تو یہ بھی آپ نے ایم سی کو کے لیے یاد رکھنا ہے کہ پورٹ لینڈ سیمنٹ اسے کیوں کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیفنیشن سیمنٹ کی جو ڈیفنیشن ہے بیٹا it is a building material building material سے مراد ہے کہ یہ ہم construction میں استعمال کرتے ہیں اس material کو اور یہ obtain ہوتا ہے burning سے یعنی اس کا مطبع ہے ہم mixture کو burn کریں گے تو burning intimate mixture of kin کہیں calcareous calcareous کس طرح کے materials کو کہتے ہیں بیٹا ایسے materials کو ہم calcareous کہتے ہیں جو ہمیں calcium oxide provide کرے ہر وہ چیز جو calcium oxide provide کرے گی اسے ہم کیا کہیں گے calcareous تو یہ ایک calcareous material اور جس طرح ہے کہ calcareous material میں شامل ہو سکتا ہے limestone limestone مطلب calcium carbonate تو calcium carbonate ہمیں provide کرتا ہے calcium oxide تو یہ ایک calcareous material ہے اس خلابہ دوسری چیز ہوگی وہ ہوگی argilatious material argilatious material بیٹا وہ ہوتے ہیں جو ہمیں clay provide کرتے ہیں silica alumina اس طرح کی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں argilatious material تو آپ نے ایک calcareous material لینا ہے اور ایک argilatious material لے کے ان دونوں کو mix کرنا ہے اور اسے heat کرنا ہے اس طرح سے ہمیں cement obtain ہوگا تو by definition important ہے کہ cement کی definition یہ ہے کہ building material جو کہ obtain ہوتا ہے burning سے کس کے intimate mixture of calcareous and argilatious material calcareous اور argilatious material کے مطلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو calcium oxide provide کرے گا وہ calcareous ہے اور جو clay provide کرے گا وہ argilatious ہے بیٹا اس میں جو raw materials use ہوں گے کون کون سی چیزیں ہیں جو raw materials کے طور پر اس میں استعمال ہوں گی تو اس میں raw materials کے طور پر استعمال ہوگا calcareous materials ٹھیک ہے جس طرح ہمیں بات کر رہے تھے calcareous کونسے material calcium oxide provide کرنے والے کونسے materials ہم عام طور پر generally calcareous material کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہے mlcm mlcm بیٹا m means marble ٹھیک ہے marble جو ہے stone جو ہیں انہیں بھی استعمال کر جاتا ہے calcareous material کے طور پر دوسرا ہے ہمارے پاس limestone ٹھیک ہے limestone کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں calcareous material کے طور پر تو یہ نام آپ نے اس کے ساتھ لکھ لینے ہے m stands for marble marble l stands for limestone اور c stands for next ہمارے پاس c ہے chalk جو chalk وائل کسی دور میں black port پر لکھنے کے لئے استعمال ہوتا تھا یہ ہاں وہی chalk chalk بھی ایک calcareous material ہے اور last میں ہمارے پاس ہے marine shells جو سی پیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو اوپر جو ان کے چھلکہ ہوتا ہے جو وہ بھی استعمال کی جاتا ہے marine shells کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ایزا calcareous material تو یہ چار ہے اب یہاں سے mc کو کیا آ سکتا ہے which of the following is not a calcareous material تو آپ کو ان سبی کا پتہ ہوگا تو ہی آپ پہچان سکیں گے کون سا calcareous material نہیں ہے جی ہاں یہ mc کو کیلئے important بات ہو سکتی ہے next آپ کے پاس ہے argilatious material argilatious material ہمارے پاس b4 ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس c s s b تو یہ چچار ہیں یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں blast furnace slack اور shale slate ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہو سکتی ہیں argilatious material کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس third جو important ہے gypsum بیٹا gypsum بھی آپ نے اس add کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس calcium sulfate along with 2h2o ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے gypsum تو آپ سے ایک short question یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ what are the raw materials used in cement industry تو raw materials کے نام آنے چاہیے اور mc کو کے لیے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا calcareous ہے اور کون سا argilatious material ہے تو اس کے بعد ہم move کرتے ہیں کہ raw material تو ہمارے پاس آگئی پیٹا آپ کی book میں ایک table بھی موجود ہے اس میں composition لکھی ہوئے cement کی تو وہ table میں جو پہلے 3 4 important important ہیں like silica ہے alumina ہے اس کی composition آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ وہ کتنے کتنے percent ہے تمام شاید مشکل ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہم جب cement کی preparation کی بات کرتے ہیں تو manufacturing جو process ہیں یہاں پہ دو manufacturing process جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے dry process اور ایک ہے wet process dry process اور wet process جو ہے wet میں یقینا ہم جو ہے وہ raw materials جو ہے وہ ایک wet form میں use کر رہے ہوں گے اور drive material میں وہ ایک دھول مٹی کی صورت میں use کر رہے ہوں گے تو یقینا ہمارے لیے دونوں process قیمتی ہیں لیکن ہم کس base پہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم کون سا material use کریں گے وہ بیٹا تین باتوں کو جو ہے وہ نظر میں رکھا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم کون سا process use کریں گے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ physical condition of raw material p p condition کا مطلب ہے physical condition physical condition of raw material جو آپ نے raw material پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو physical condition raw material کی وہ کیا ہے سیکنڈ ہے local climate آپ کے climate جو ہے وہ dry ہے اگر تو بہت dry climate ہو تو آپ اگر dry ہی process use کر لیں گے تو وہ تو سارا دھول بن جے گا اور وہ تو پورے کے پورے اس علاقے کا کے لیے جو ہے وہ اس کا ویڑا ہی کردے گا تو یہاں پہ local climate بھی جاننا بہت ضروری ہے factory کا third ہے وہ price of fuel کہ اگر آپ کے پاس fuel بہت مہنگا ہے تو آپ dry process میں تو زیادہ consume کرے گا fuel تو یہ آپ کے لیے un economical بھی ہو جائے گا تو یہ تین جنہوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کون سا process use کریں گے پاکستان جیسی country میں جہاں پہ climate dry رہتا ہے اور جو ہمارے پاس price of fuel ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی نہیں رہتی تو ہم پاکستان میں جو use کرتے ہیں وہ کون سا use کرتے ہیں process ہم اس میں wet process کو use کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بیٹا جو سب سے بہتر ہے وہ کون سا ہے wet process wet process میں ہمیں پانچ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے wet process کے اندر ہم پانچ بنیادی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ پانچ طریقے پانچ process کون سا ہے جو wet process میں use کیے جاتے ہیں پہلا جو method ہے بیٹا وہ ہمارے پاس ہے یہ ویسے نیمونک کے طور پر کچھ چیزیں کو یاد کا نظرہ آسان رہتا ہے cmh gm وہ آپ کا hospital بھی ہے cmh hospital تو cmh gm c مطلب crushing سب سے پہلے آپ کے پاس wet process میں اگر آپ ایک cement factory لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے آپ جو calcareous اور argynecious material ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لے کیا ہوگے ہمارے ملک میں calcareous material like marble وغیرہ وہ بلوچستان سے ہمیں بل سکتا ہے بہت آسانی سے اور جو clay ہے دوسرا argynecious material وہ پنجاب کے علاقوں میں بہت اچھی ہے تو یہاں پہ ہم کچھ ایسے علاقے کا انتخاب کریں گے جہاں پہ دونوں side سے material باز آنی پہنچ سکے تو یقین ہے پنجاب اور بلوچستان کی جو boundary ہے وہاں پہ یہ چیزیں adjust کی جا سکتے ہیں فیکٹری کے طور پہ تو یہاں پہ ہم use کریں گے جو پانچ steps ہیں ان میں سے جو لایا ہوا raw material ہے سب سے پہلے پیٹا جو آپ کے پاس calcareous material marble ہوگا marble وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ گھروں میں لگا ہوتا ہے یہ تو بڑے بڑے stones بہت بڑے بڑے stones کو آپ لے کے آتے ہیں تو اس کو as it is use نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں اس کے لئے کہنا پڑتا ہے crushing کرنی پڑتی ہے اس کی crushing کا مطلب ہوتا ہے بڑے blocks کو چھوٹے blocks میں جیس طرح marble بڑے stones کو ہم بجری بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بڑے stones کو چھوٹے stones میں convert کرنے کو کیا کہتے ہیں crushing جا crusher ہوتے ہیں وہ پنجے کی طرح کے وہ ایسے اس کو power سے جو ایک پتھر کو دبائیں گے تو اس کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑے ہو جائیں گے تو crushing اس سمبل کو کہتے ہیں next is grinding grinding is different grinding کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو چھوٹے pieces ہیں ان کو فردر آپ grind کریں ان کو پورڈر تک لے آئیں پورڈر فارم تک لے آئیں یعنی اتنا جارہ باریک بہت ہی fine particles میں لے کے آنا grinding کہلاتا ہے تو crushing کریں پہلے اور پھر اس کی بعد اس کی کیا کریں گے grinding کریں گے تو ہمارے پاس پرشر کے لیے تو جا crusher use کے جاتے ہیں اور grinding کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں بیٹا cylindrical balls وہ بڑی بڑی لوہے کی steel کی balls ہوتی ہیں وہ move کرتی ہیں چھوٹی بجری انوما چیزوں کے اوپر تو وہ اس کا جو ہے وہ بہت ہی fine بہت باریک پورڈر بنا دیتی ہیں اس طرح tube mills جسے ہم tube mills اس طرح سے ہیں tube بنی ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے اوپر move کر رہی ہوگی تو ان کے اندر سے جو چھوٹے particles گزریں گے وہ بہت ہی باریک ہو کے پورڈر کی فارم میں آ جائیں گے تو یہ cylindrical ball اور tube mills کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں grinding کرتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ crushing کرنی ہی ہا اور اس کے بعد grinding کرنی ہے کس کی raw material کی raw material کیا آپ crushing اور grinding کر لیں گے اس کے بعد بہتا آپ نے mixing کی باری آئے گی ریکھئے آپ نے جو marble تھا جو limestone تھا اس کو آپ نے انتہائی باریک پورڈر بنا لیا اب دوسری چیز جو اس میں ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں ہم clay مٹی clay جو ہے a fine farm of soil ہے تو جو clay ہم use کریں گے وہ already powder farm میں ہی ہوتی ہے مٹی already powder farm میں ہی ہوتی ہے تو اس کو تو آپ کو grinding اور crushing کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ نے mixing میں کرنا ہے دیکھیں limestone یعنی calcareous material جو تھا اس کا 75% 75% limestone use کریں گے اور اس کے بعد آپ استعمال کریں گے 25% کے قریب مٹی clay تو دیکھئے کیا کیا ہم نے جو marble جو پتھر ہے اس کو پیسہ powder بنایا مٹی پہلے ہی powder farm میں تھی clay 75% آپ نے limestone pick کر لیا ٹھیک ہے 75 gram اگر آپ 100 gram بنا رہا ہے تو 75 gram limestone اور 25 gram clay آپ اس کو mix کریں گے اور mix آپ compressed air سے کریں گے کیونکہ دھول مٹی ہوگی تو بہت زبردس قسم کی اس میں mixing ہو سکتی جب آپ compressed air سے mixing کریں گے تو compressed air سے اس کی mixing کریں گے اور اس کے بعد اس میں water add کریں گے پہلے جب آپ water add کریں گے تو یہ آپ کے water کی مقدار اتنی add کرتے ہیں کہ slurry بنجے انتہائی mud type got up قسم کا جو ہے وہ paste سا بن جائے گا اسے ہم کہہ کہیں گے slurry اور slurry بننے کے لیے آپ کو اس میں water بھی add کرنا پڑے گا تو یہ جو paste بنی ہے that is called slurry slurry کے اندر عمومی طور پر 35 سے 40% water ہوتا ہے لیکن sometime ہم اسے کیا کر لیتے ہیں filter کر لیتے ہیں اور جو best suited condition ہے آپ کے بک کے مطابق اور 20 سے 30% تک water اس میں ہونا چاہیے تو یہ آپ نے slurry کی formation بہت ضروری ہے آپ کو بتاؤنے چاہیے خاص طور پر یہاں پہ mixing کا procedure میں کون کتنے کتنے percent استعمال ہوگا that is a very important point تو mixing کے بعد سب سے important جو task ہے بیٹا وہ ہے ہمارے پاس heating کا کہ آپ نے اب heat کرنا ہے تو ہم نے جو steps کر لیے بڑے پتھر کو چھوٹی پتھر میں convert کرنا crushing اور ان کا further powder بنانا grinding grinding کے بعد آپ نے mix کر لیا جو calcareous or argilatious material تھا اس کو اس میں پانی add کر کے slurry بنانیا اب slurry کو ہم یہاں سے add کرتے ہیں slurry یہاں سے add ہوگا اور یہ اس cylindrical cylindrical goal vessel میں سے گزرے گا ٹھیک ہے اور different steps اس میں involve ہیں اب جب آپ اس میں سے گزاریں گے یہ cylindrical vessel ہے جس کی لمبائی جو ہے لمبائی جو ہے وہ 300 سے 500 feet تک ہو سکتی ہے 300 feet یہاں زیادہ زیادہ 500 feet اور جو اس کی موٹائی ہے وہ 8 سے 15 feet تک ہو سکتی ہے اور یہ incline ہے ایک angle پہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ add کریں گے تو material اپنے آپ نیچے کی طرف آئے گا یہ incline ہے 45 degree centigrade پہ اس کے بعد اس کا ایک central axis ہے اس axis کے گرد یہ rotate بھی کر رہا ہے یہ گھوم بھی رہا ہے اور اس کی جو rotation کی رفتار ہے گھومنے کی جو رفتار ہے وہ ایک سے لے کے دو ریولیشن پر منٹ یعنی ایک منٹ کے اندر یہ ایک سے دو چکر لگائے گا تو یہ سلو سلو گھوم رہا ہوگا تو ہمارے پاس slurry جب ہم اس میں add کریں گے اب آپ نے دیکھا سلری کیا ہے سلری بیسیکلی ہمارے پاس سلری کی جو فارم ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں سلری میں ایک تو ہوگا ہم نے limestone اور یعنی calcium carbonate mix کیا ہے اور جو clay ہوتی ہے بیٹا وہ silicate کی فارم ہوتی ہے aluminium اور ساتھ میں iron کے oxides اور silicate ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے سلری کو اس میں add کر دیا سب سے پہلا جو process ہے یہ چار حصوں پہ چکے جو مشتمل ہے تو پہلے process کو ہم کہتے ہیں that is called preheating zone یہ جو heating کے procedures ہیں اس میں first is called preheating zone اس کا جو تاپمان جو اس کا temperature set کیا ہوتا ہے وہ 500 degree centigrade آپ نے set کیا ہوتا ہے 500 degree centigrade پہ کیا ہوگا کون سر ایکشن ہوں گے جو 500 پہ ہوں گے کس میں preheating zone میں تو preheating zone میں آپ نے کلے کو ٹھیک ہے کلے کو decompose کر دیتا ہے کس میں کلے جو ہے ان سبھی چیزوں کا mixture ہوتا ہے تو اس میں سے یہ separate ہو جاتے ہیں alumina AL2O3 silica SiO2 اور Fe2O3 یہ separate ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے clay کو توڑنا ہے decompose کرنا ہے یہ کس کا کام ہوتا ہے ہی پریٹیں zone کا temperature کتنا ہے 500 یہ باتیں mc کے لیے بہت زیادہ اہم ہو سکتی ہیں یہ short question بھی آ سکتا ہے کہ preheating zone میں ہونے والے reactions کو بتائیے تو preheating zone میں جو reaction ہو رہے ہیں کلے decomposition سے بن رہا ہے alumina silica اور oxide 500 degree centigrade next آپ کے پاس کیا ہوگا next compartment میں جب یہ decompose ہو جائیں گے اس کے اندر ایک تیسری چیز بھی تھی نا کلے کے علاوہ کلے کے علاوہ اس میں کیا تھا یہاں پہ ہم نے کلے کے علاوہ کیا ہے لائم سٹون بھی تھا تو لائم سٹون کو پانچ سو پہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ as it is آگے آجے گا دیکھئے اب نیکسٹ میں لائم سٹون پہ بیٹے گی کیا بیٹے گی کہ 900 ڈگری سینٹیگریٹ کچھ بک میں تھاؤدر لکھا ہوا ہے 900 ایکوریٹ ہے 900 ڈگری سینٹیگریٹ پہ یہ جو کیلشیم کاربنیٹ ہے اس کی ہو جائیں گے ٹوٹے اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کیلشیم کاربنیٹ 900 ڈگری سینٹیگریٹ پہ دیکمپوز ہوگے پڑی اس کرے گا کیلشیم اوکسائیڈ اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ کیلشیم کاربن ڈیکسٹ گیس ہے وہ تو اس میں سے ایوالو ہو جائے گی تو ہمیں مل جائے گا کیلشیم اوکسائیڈ تو پہلے میں آپ نے کلے کو تھوڑا دوسرے میں آپ نے کیلشیم کاربنیٹ کو دیکمپوز کیا اس کو ہم کہہے دیکمپوزیشن زون 900 ڈگری سینٹیگریٹ تیمپریچر ہے بیٹے اس کے بعد کیا ہوگا تھرڈ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیمبر ہے اس میں کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں برننگ زون 1500 ڈگری سینٹیگریٹ اس کا تیمپریچر ہوتا ہے برننگ زون کا اس میں یہ جو کیلشیم اوکسائیڈ ہے اور یہ جو پہلے ٹوٹے ہیں یعنی پہلے کمپارٹمنٹ کی پرڈک اور دوسرے کمپارٹمنٹ کی پرڈک تیسرے کمپارٹمنٹ میں جا کے جڑنا شروع ہو جائیں گی آپس میں مل جائیں گی اور یہاں پہ کیا بنے گا کیلشیم سلیکیڈ یعنی کیلشیم اوکسائیڈ جب سلیکا کے ساتھ جو لے گا سی کے او ایسا ایو ٹو تو کیلشیم سلیکیڈ پھر یہ جب جوڑے گا کس کے ساتھ الومینہ کے ساتھ تو کیلشیم الومینیٹ اور کیلشیم فیریٹ یہ بیٹا آپ کے پاس برننگ زون میں یہ آپس میں جو فرسٹ ٹو کمپارٹمنٹ کی پرڈکٹس تھی وہ آپس میں مر جانا شروع ہو جائیں گی ملنا شروع ہو جائیں گی تو یہ ہمارے پاس ہے برننگ زون لاسٹ وان لاسٹ کمپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کولنگ زون بیٹا کولنگ زون میں ہم تمپریچر کو کم کرتے ہیں فائیو ہنڈر فیفٹین ہنڈر سے لے کے سکس ہنڈر تک تو تمپریچر کو کم کر کے ہم اسے تھنڈا کریں گے اور جب تھنڈا کریں گے تو یہ ایک سمال جو آپ کے پاس ہے سائز کی چھٹ چھٹی ڈروپ لیٹس بن جائیں گی سمال سائز کے پارٹیکلز آنا شروع ہو جائیں گے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں کلنگ کر تو یہاں سے کولنگ کر کے آپ اسے جب حاصل کریں گے تو بیٹا یہ آپ کے پاس آئے گا اندی فارم آف کلنگ کر چھوٹ چھوٹے ٹکڑے جس کا کرانگ ہوگا گریش بلیک گریش بلیک کلنگ کر ہمیں ایک مل جائے گا کلنگ کر بیسی کلی اسی چیز کا مکسچر ہے ٹھیک ہے جسے چھنڈا دیا ہوا ہے ان کو ہم کیا کہیں گے کلنگ کر اب کلنگ کر جو بول گیا چھوٹی چھوٹی آپ نے یہاں پہ ابھی دیکھو ہم نے تین روائے مٹیریلز تھے ہم نے دو یوز کیے تھے ہم نے کلکریس اور آرجلیشیس مٹیریل کلے اور کلشم کاربنیٹ لائم سکارن کا یوز کیا تھا تھرڈ ابھی واقعی تھا کون جبسم دو پرسنڈ اس میں جبسم آپ نے ایڈ کرنا ہے پیٹا یہاں پہ ایک بہت اہم سوال بھی ہے کہ ہم دو پرسنڈ جبسم کو کیوں ایڈ کرتے ہیں سیمنٹ کے اندر نہ ایڈ کریں تو کیا ہوگا پیٹا نہیں ایڈ کریں گے تو یہ ہوگا کلنگ کر کو اگر آپ یوز کرتے ہیں کلنگ کر کو جو چھوٹی گولی ہیں ان کو پیس کے آپ دو اینٹ کے درمیان اگر لگاتے ہیں پانی لگا کے اس کو جوڑنے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ فوراں سے یعنی ایسا ہوگا کہ جب آپ سیمنٹ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیمنٹ اور ریت کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑے دل پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد پھر مکسنگ کے بعد وہ اینٹے اور مسالہ اسے مسالہ کہیں گے وہ لے کے جا کے اس کے اینٹوں کے درمیان لگا کے اور اینٹوں کے دوسرے کو پر رکھتے ہیں جوڑتے ہیں دیوار بناتے ہیں اس میں یہ مسالہ ہوگا اگر ہم نے جبسم نہیں ڈالا ہوگا تو یہ جو آپ نے مسالہ بنایا ہے لوکل زبان میں یا جسے ہم کیا کہتے ہیں وہ پیسٹ سا وہ فوراں سے ڈرائی ہو جے گا فوراں سے ڈرائی ہونے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے اینٹ کو آپ نے ٹائم دینا تھا وہ اس کو پروپرلی مل نہیں سکے گا کرسکلیزیشن کامل نہیں ہو سکے گا تو اب 2% جبسم کلنکر میں اس لیے ایڈ کرتے ہیں تاکہ سیمنٹ کی سیٹنگ ٹائم کو تھوڑا سا انکریز کیا جا سکے یعنی بناتا ہی سیمنٹ سیٹنا ہو جے کیونکہ ہم نے کچھ دیر کے لیے سارا دن ہی یوز کرنا ہوتا ہے اس کو انٹیم ڈیفرنٹ لگانی ہوتی ہیں تو وہ فوراں سے ڈرائی سیٹنگ فارم میں نہ آجے تو اس لیے ہم اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں 2% جبسم کو ایڈ کرتے ہیں تو پرولانگ دی سیٹنگ ٹائم آف سیمنٹ تو یہ ایک بات آپ نے اس میں یاد رکھنے شارل پریسچن ہے تو اس کا جو بہترین آنسر ہوگا تو انکریز دی سیٹنگ ٹائم آف سیمنٹ تو یہ آپ نے کلنکر پلس 2% جبسم ڈال کے سیمنٹ بنا لیا اب آپ اسے بوریوں پیک کریں گے اور یہ مارکٹ اور اس میں ہم بعد ریت بھی مکس کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی اور ریت کی مکس کے بعد آپ اس میں واتر ایڈ کرتے ہیں اور پھر وہ مسالہ سا بنا کے اینڈو کے رمیان لگانے کے 24 آورز میں کیا ریکشن ہوتے ہیں وہ سیمنٹ کیا کرتا ہے کہ اینڈ جو 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 دوار بننا شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس یہ چیزیں بنی تھی ان چیزوں کو ہم نے کلنکر کھا تھا اور ان کو ہم نے mix کر کے پورٹر کی فارم جب سم کے ساتھ مکس کر دیا تھا تو ٹیکنیکل تھے کیمکل یہ ہی ہمارے پاس تو کیلشیم ایلومین جب آپ پانی کو absorb کر لے گا پانی as it is absorb کر لے گا تو یہاں پہ کیلشیم ہائیڈریٹڈ فارم آجے گی یعنی ریکھئے یہاں پہ water ہے لیکن ریاکٹر میں یہاں پہ water جو وہ ہائیڈ ہو چکی ہے اور پھر کیا ہوگا جب اس میں ہائیڈریشن ہو چکی ہو گی پھر جو دوسری چیز جالی ہے جسے ہم جیپ سم کہ رہے تھے پیٹا جیپ سم کیلشیم سلسیٹ وارٹر to water پھر جیپ سم کو بھی ساتھ میں ایڈ کرنا شروع کر دے گا اور یہ آپ کے پاس یہ چیز ہے یہ کولائیڈل سا سلوشن نکھا جائے گا اس فارم میں ٹھیک ہے یہ 24 آور کے اندر یہ چیز بن جائے گی لیکن یہ دیوار پکی نہیں ہے ابھی یہ دیوار کچھی ہے اس کو ہم پکا کریں گے کیسے ریاکشن بیٹوین وان تو سیون ڈیز میں جب ایک سے سات دن میں جو ریکشن ہوگے وہ بہت سی ضروری ہے سات دن تک ہفتہ پانی لگاتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے دیوار کو یہ پہ کیا ہوگا جب وارٹ آپ ایڈ کریں گے وہ کیا کرے گا ہائیڈ ڈالوسیز کرتا جائے گا ہائیڈ کہتے ہیں جب پانی خود بھی ساتھ میں لیکن جو ہمارے کام کی ہے وہ ہائیڈریشن ہوا ہے اب ہائیڈالوسیز ہو رہا ہے اور اس کی نیڈل شیپ انتہائی تیکھے کونوں والی کرسلز ہوتی ہیں الیمینیم ہائیڈر اکسائیڈ جو ہے یہ جب فام ہوتا ہے یہ وولیم بڑھاتا ہے تو انٹ کے مسام ہوتے ہیں یہ اس میں دھنس جاتی ہیں اور انٹ کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں یہ بیٹا آپ کے پاس مضبوطی کا باعث بنتا ہے جو سات دن میں ریکشن ہوتا ہے یہ دونوں بہت important short questions ہیں کون سے what reaction takes place in first 24 hours and what reaction takes place between 1 to 7 days تو یہ آپ equation کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور آپ کتاب بے تھوڑا کو ایسے attempt کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے important 3 short question ہوگی کون کون سے 1 ہمارے پاس short question ہی ہوتا ہے 2 پرشن 2 2 question ہوتا ہے 24 hours 3 reaction between 1 to 7 days کیا ہوگا پھر یہ بتیں بہت زیادہ important ہے یہ بھی short question پوچھ جا سکتی ہیں پیٹنگ زون میڈ زون برنگ زون میں کیا ڈیک پیس ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کو مطالق پوچھا جا سکتا ہے definition be embodied up تو یہ topic overall paper point of view سے بہت